موسیقی 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 اگر آپ دوسری چینی ڈالیں گے تو اس کے چنکس بیچ میں رہ رہے گے تو ایسا نہیں کرنا بس آپ نے اس کو اچھے طرح سے ان میں مکس کر دیا ہے تو یہ دیکھیں چینی اور گھی کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے اندر اب ہم اپنی باقی چیزیں ڈالتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون الائچی پاوڈر تو یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تقریباً یہ ہاف ٹی سپون ہے اس سے بہت اچھا بہت مزے کا بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ میں نے بہت زیادہ باریک نہیں کیا یہاں پر ہم نے لیا ہے ون ٹی بل سپون بیکنگ پاوڈر تو یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کپ کوکنٹ پاوڈر آپ کو جتنا پسند ہے آپ اتنا ڈال لیں تو میں نے یہاں پر صرف ہاف ہی لیا ہے ہاف سے زیادہ نہیں لیا کیونکہ ہمارے ہاں کوکنٹ کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تو میں اس لئے ہاف ڈال رہی ہوں آپ اس میں ون ڈال دیجی یعنی ہندرڈ گرامز بھی ڈال سکتے ہیں ایکوال کونٹیٹی میں ڈال لیں چک ہے تو اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کیا بہت زیادہ مکسنگ نہیں کرنی کیونکہ ہم نے اس کے اندر سب کچھ پاوڈر شگر ڈال لیا ہے اگر شگر دوسری ہو تو اس کو مکسنگ میں ٹائم لگتا ہے بس یہ ہو گیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی دو ادد انڈے یہ دو ادد میں اس کے اندر انڈے ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں جی دونوں انڈے ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اپہے تو یا ہم نے لیا ہے تقریبا ساڑھے تین کپера مہ سے ڈال کریں گے اب ہم اس کے اندر ڈالھoڑы ڈالیں گے اس کو س Arduino دلتے جائیں گے اور اس کو مکسنگ اس کی کرتے جائیں گے اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے مکس کریں گے اس کو بہت مزے کے نان خطائی بنتی ہیں بنا کر آپ ان کو رکھ لیجئے اور چائے کے ساتھ انجوائے کریں مہمان آتے ہیں تب بنا کر ان کو سرف کریں بہت اچھی چیز لگتی ہے گھر کی بنی ہوئی چیز ساف ستھری چیز ویسے ہی آپ کو ضرور بنا کر ایک دفعہ رکھ لینی چاہیے یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر تھوڑا سا اور ڈالوں گی یہ چھنا ہوا مہدہ ہے یاد رکھئے گا مہدے کو ہمیشہ چھان کر استعمال کیجئے گا ایسے کبھی بھی استعمال نہیں کیجئے گا تو یہ دیکھیں جی میں اس کو مکس کر رہی ہوں دیکھچا جو ہے وہ میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ہر چیز جو ہے وہ ویداؤٹ اوون مناتی ہوں تو دیکھ چاہ ہمارا پری ہیٹ ہو رہا ہے بس اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کو اس میں سے نکال لینا ہے جتنا بھی ہمارے اس میں ویسٹ میں ہے موجود اس کو ہم نکال کے اب ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں گے تو یہ نکال لیا اچھی طرح سے اس کو نکال لیں اب ہم کریں گے اپنے ہاتھوں کا استعمال تو باقی کا میدہ ہم اس کے اندر ایسی ڈال کے تو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم گون لیں گے آپ کو نہ تو میدہ زیادہ چاہیے ہوگا نہ ہی آپ کو کسی چیز زیادہ چاہیے ہوگی یہ ایکوال کونٹیٹی یہ جتنی بھی کونٹیٹی میں نے بتائی ہے اس میں بہت ہی زیادہ اچھی نان خطائی ریڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز کم زیادہ نہیں کیجے گا منہ آپ کی نان خطائی بلکل خراب ہو جائے گی تو چلے میں اس کی اچھی سی ڈو بنا کے ملتی ہوں آپ سے تو یہ دیکھیں جی ہماری ڈو بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اپنی نان خطائی ریڈی کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے بیکنگ کی ٹریلی ہے آپ کے پاس جو بھی ہو جس طرح کی بیوہب ایسی لے لیجیے تو اس کے اندر ہم بنا کر اس کو رکھتے جائیں گے یہاں پر آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح کی بھی چاہیں جس سائز کی بھی چاہیں بنا ستے ہیں یہ بہت ہوگا تھوڑے فاسلے سے رکھیں گے تاکہ یہ آپس میں چھپک نہ جائیں یہ دیکھیں میں اتنے سائز کے بنا رہی ہوں آپ کو جتنا سائز پسند ہو آپ بنا لیجیے تو چلے میں سارے بنا کے ملتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ایک ٹائم میں ہم نے اتنے نان خطائی ریڈی کر لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے تھمکی مدد سے اس کے اندر سے ایسے پریسنگ کرنی ہے اس طرح سے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک ادد انڈے کی زردی تو اب ہم یہ اس کے اوپر لگا دیں گے ہلکے ہلکے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے کیونکہ نان خطائی کے اوپر یہ لازمی ہوتی ہے اس طرح سے ہم اس پر برش کے مدد سے لگا دیں گے چلے جی اس طرح سے لگا کے چلیے اب اس کو اپنے آون میں رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جی دیکھ چاہی ہماری پری ہیٹ ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس کو اٹھانا ہے اور بہت ہی احتیاط سے اس کو اس کے اندر اس طرح سے رکھ دینا ہے رکھ دیا اب ہم اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر تو دس منٹ کے بعد ہم اس کو ٹرن کریں گے کیونکہ نان خطائی پر کلر لانے کے لیے ہمارا اس کو ٹرن کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وداوت اوون ہم بنا رہے ہیں تو وداوت اوون میں ہمیں اس کو ٹرن ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہمارا اچھا سا اس کے اوپر ایک خوبصورت سا کلر آ جائے تو چلے ملتے ہیں دس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ کتنا خوبصورت پھول گئے ہیں ماشاءاللہ سے تو الحمدللہ اب ہم نے اس کو ٹرن کرنا ہے بہت ہی آرام سے کیونکہ یہ سوفٹ ہے تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے بہت سوفٹلی ہم نے ان کو ٹرن کر لینا ہے دھیان رکھیے گا بہت زیادہ پریس نہیں کیجئے گا اور نہ ہی بہت زیادہ دبا اس کو مطلب کھیڑنے کی کوشش کیجئے گا یہ بہت آرام سے الگ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے ان کو ٹرن کر دیا ہے تو بس پانچ منٹ اور لگیں گے تو یہ دیکھیں جی پانچ ہم نے یہ پانچ منٹ اور لگانے ہیں اور آپ پھر ہم ان کو کور کر دیں گے اور فائیو منٹ کے لیے اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد تو یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو چلیں اپنی نان خطائی کو چیک کرتے ہیں اب ان کو ہم سیدھا کر کے دیکھتے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ان کو کلر آگیا ہے تو چلیں اب ہم ان کو سیدھا کر کے باہر نکالتے ہیں تو باہر نکالنے کے لیے بھی ابھی ہم نے ان کو ڈریکٹ اسی ایسی چیز پر نہیں رکھنا کہ جس سے یہ سوفٹ ہوتے ہیں تو ابھی ان کو کرسپی کرنے کے لیے آہی آپ کو ایک ٹرپ کے بتاتی ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس ہے کولنگ ریک آپ کے گھر میں کوئی بھی ریک ہو چھابی ہو جس میں سے ایر اوپر نیچے سے کروس ہوتی ہو آپ نے وہ چیز لینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اپنے نان خطائی اٹھاتی رہوں گی اور ون بائ ون ان کے اوپر رکھتی جاؤں گی اسی اس کا دھیان رکھی گا اگر آپ کے پاس کولنگ ریک یہ اتنا نہیں ہے تو آپ کیا کریں چھابی لے لیں اس کو الٹا کریں اور اس کے اوپر رکھ دیں تاکہ اس میں سے ایر پروس ہوتی رہے کیونکہ جو جو ایر پروس ہوگی جتنا تھنڈا ہوگا اتنا ہی کرسپی ہوگا اس کو فورا نہیں کھا لینا بس اب ہم نے کیا کرنا ہے جی ان کو تھنڈا ہونے کے لیے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے کولنگ ریک پر رکھ دی ہیں تو اسی طرح میں باقی کے بنا لیتی ہوں اور ان کے تھنڈے ہونے کا ویٹ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے تو تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار سی نان خطائی کوکونٹ نان خطائی تو باقی کی میں ریڈی کر رہی ہوں وہ بن رہی ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ بہت ہی مزیدار سی کرسپی کرسپی سی ہماری نان خطائی یہ دیکھیں ریڈی ہو چکی ہے تو آپ بھی جائیں جلدی سے انہیں بنائیں انجوائے کریں دعا میں یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ایک نہیں ریسپی کے ساتھ آپ سے جلدی ملوں گی اللہ حافظ